ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے موپایل موپایل مجھے 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 بیٹھ جو بیٹھ جھاں میں جاگ میں بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جی کلا کلا کرتا بیٹھ جائے اور سب بیٹھ جاؤ بہت پیارے لوگ ہیں دیکھو خوش خبری سن لیو تمالے سروں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطارے بنی ہوئی ہے کس کے قطارے بودوں اللہ کی رحمت نے دھوم اپنے اس پر مجھلے کو جیسے دھوم نے دھاما پندل نے ایسے اللہ کے رحمت میں ڈھاپ لی آئے کہو الحمدللہ موت تک انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور دینی مجالس میں اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے حاضر رہیں گے انشاءاللہ اور سنتوں کا احتمام کریں ہماری اپنی زندگی حضور کے تابع کس کے تابع بولو حضور کے تابع جیسے حضور کی زندگی سر سے لے کر پیر کے ناخن تک رات کے اندھون سے لے کر دن کے اجالے تک انفرادی اجتماعی گھرے لوں ساری زندگی حضور جیسی ہم بنانے کوشش کریں یہ محنت ہی سیکھی ہے دعوت کی محنت تبلیغ کی محنت جماعت کی محنت یہ کس کے لئے ہیں اللہ کے آقام اور حضور کی ایک ایک سنت ایک ایک انسان کے زندگے میں داخل ہویا ہے فقط مسلمان ہی نہیں وہ بھی تو انسان اللہ کے بندے ہیں اللہ میں نے بنائے کنے ان کو حضور ان کی بھی حصول ہے جہنم میں کہے گو جان دیتے ہیں ان کو اپنے بس میں کوشش کرو مقدر میں ہوگا جائے گا یہاں بھی جانا دو لیکن کوشش یہ کرے دعائیں کرے محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے کریں گے سب کوشش جوٹ سے ہونا سارے انسانوں کے لئے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ اللذی مصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا و جعیناکم شعوبا و قبائین لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم اور اس کو جان جگہ ملی میں بڑھ جاؤ چلنا پھر نمبر جوہاں جہاں تم بڑھ جاؤگے تمہارے دوست وہاں آ جائیں گے بات دی بڑھ جاؤ ماشر عالم اجنب بڑھ گیا پیشے تھوڑے سے بیچینی بیچاروں بسم میرے بھائیو اللہ جل جلالہ عمل والون ہم جیسے کمزور لوگوں کے لئے اس پرفتن دور میں ہمارے اپنی ایمان کے حفاظت بقاو ترقی کے لئے وہ مبارک محنت جس محنت کو لے کر حضرت نبی کریم دنیا میں تشریف لائے ہیں یوم اول سے لے کر آج تک حضور نے اپنے زندگی کے اندر صحابہ کو لے کر ایک محنت کی تھی وہ محنت اللہ تعالی نے دو بارہ ہمارے اپنے زمانے کے اندر ہم جیسے لوگوں کے سامنے اس کو جاری فرمایا اور ہماری خوش قسمتی ہے ہماری سعادت مندی ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام و احسان ہے ہم جیسے کمزور ضعیفوں پر کس دعوت کی محنت سے نزبت عطا فرما کر محبت دے کر اس کام کے اندر لگنے کی توفیق فرما بہت بڑا انعام ہے دنیا نے ملے چل جائے گا دنیا کیا کام کی تیری کی تو مر کے کہیں چھوڑ دیتی ہو جا مر جانا کبھر میں چل جانا گھر کپڑ پتال لیتی ہو ختر نا کے بٹی دنیا تو ایسی کام آنے والی نہیں لیکن دعوت ایمان احکام شریعت حضور کی ایک ایک سنت یہ تو جو ہی بدن سے روح نکلی اور اس کے پہا تم کو نظر آنے لگیں گے تم کتنے کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے سب دیکھیں گا تم کو ایمان کی وجہ سے بج گئے نا جہان میں جہان سے دیکھنا کتہ آگ اٹھ رہی توبہ توبہ دیکھنا کیا سانپ ہے کتہ مار رہا اس کو اپنے اللہ نے بچا دیا ان دیکھیں گے تو وہ قبر کے اندر ایک چوڑی ہو جائیں گے قبر اللہ تخاؤ فرشتے کہیں گے اللہ ہم سب کا خاطرہ ایمان پر فرمائے جوڑ سے بڑھنا کیسے مرنا ہے ایمان پر مریں گے کیسے جوڑ سے بڑھنا جیئیں گے اسلام پر مریں گے ایمان پر انشاءاللہ دنیا کوئی طاقت ہمیں اپنے ایمان کے اندر کمی نہیں پیدا کر سکتی جب ایمان پر ختم ہوگا تو بدن سے نکلنے والی روح ملکل موت آئیں گے لیانے کے واسطے لیکن ایڑی تیڑی شکل میں نہیں آئیں گے بہت خوبصور شکل بنا کر آئیں گے اور اپنے ساتھ پانچسو فرشتوں کن آئیں گے مفتی شفی صاحب رہمت رکھا ہے کہ پانچسو فرشتے آئیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ جنت کے پھولوں کا کس کا بولو ان کے شاید ایک پھول نہیں پر نبی مان آسل بنیں گے تو وہ ساتھ بنیں گے ایمان پر چلے گے انشاءاللہ اور جائیں گے سب کے ساتھ ایمان پر پانچسو فرشتے کون ہیں مرد آرنا اللہ کے دربار کے اندر ہو اور پھر سب کے سب خوشی خوشی اس روح کو لکھے جائیں گے اللہ ایک بات اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے تو اللہ بھی کہیں گے اچھا میرا بندہ آیا وہاں اس کو آلہ اے لگیے میں ڈال دو وہ جنت ہے بہت شاندار جنت ٹپو ٹپ اس میں ڈال دو وہاں جنت سے پھر زمین پر لٹا دیا جائے گا قبر کے اندر مجھے لٹا دیں گے سب آپ مل کر سن پھر چلے جائیں گے تو فرشتے آگے اٹھائیں گے اٹھو اٹھو مولانا کتت سو رہے اٹھو نا اٹھ گئے سوال کہ جاؤ تو فرشتے آئیں گے تو پوئی اکتر سے فرشتے حاضر ہو جائیں گے منکر نکیر آئیں گے تو پانچ سو فرشتے جو آئے تھے استقبال کے لئے اور دوسر اور فرشتے آ جائیں گے تو منکر نکیر سے تم کیوں آئے رہے بھائی بری بری صورت لے کر آرے منکر نکیر ہے نا کیا کام کیاستا ہے بھائی سوال کرنے کا ہے ہمارا آدمی بہت پکا ہے پوچھو کیا پوچھنے کا ہے دور سے پوچھنا ہو وہ سوال کا جا پھٹا پڑ دے دیں گے تو ماشاءاللہ تمہارا رب کون ہے بھائی اللہ میہ آرخو نہیں کجھ باتہ کر رہے بڑو تمہارا دین کون ہے بھائی دین اسلام تمہارا نبی کون ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کندر آتا ہے کہ قبر کے زمین میں سارے پردے اللہ ہٹا دیں گے مدینہ منورہ تک مزے آئیں گے نا قبر میں ارے واہ واہ کیا بات سارے پردے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھائیں گے اور کیا بلنے یہ فرشتے بالوں تو وہاں تقول حضر رجل او بھائی وہ جو دیکھ رہے لیٹے وے چانسی سورت کون ہے وہ تو روح پھڑک جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تاہی داری مدینہ ہے نا باوہ کیسے باتا کر رہے تھوں بہا سو گئے کام ہے اب پھر دم پردے آ جائیں گے اب ہو جائیں گے ہندھیرہ قبر کے اندر اب اس کے گھو رہیں گے تب یہ تو پوشیں گے فرشتے ہو جائیں گے اللہ تا خوف ہو ارے ڈھرو مت ناو وَلَا تا حسن ہو اور کائے کو غم کر رہا بھی بچے چھٹنے کا اب شروع بل جنت چندتی کنتوں تا دیکھنا دیکھتے کسی پیاری جنت دیکھ کسی نہرہ بھی رہے ہیں آرے 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 آرہ دھورا آرے بات دیکھتے رہیں گے اتنے میں صور پھک دے پرشتہ قیامت آیا تو قبر کی زندگی اللہ ہم سب کا خواب میں ایمان پر فرمائے اس کے لئے بھائی دوستو یہ ہماری محنت ہے زندگی دیندار ہو موت کی وقت میں اللہ کا نام یاد آ کر دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں قیامت کی دن اللہ پوچھے ہے میرے بندے کیا لائیں گے تمہارا لائیں تمہارے نام پر پر آئے میرے بات ہیں جاؤ پاس بغیر حساب کتاب کے جنت چلیں گے نا سب بغیر حساب کتاب کے کن کن چلیں گا واہ واہ پھوکر پھاکڑ بجاتے کے اس کے لئے چار مہینے لگانا پڑتا کتنے کن کن لگاتا اچھے لگانا پڑتا وہ تو بنینیاں خوش ہو جائیں گے اس لئے ان کے نکا پڑھ آئے کہ ان میں شریک ہو جاؤ ابھی مغرگر ٹائم ہو جائیں گا ابھی روشتے میں بیان بھی رکھ دی بیان بھی سن لے علیشہ پڑھ کہ ہوں میرے بھائی اللہ کے راستے میں سب کے سب چار مہینے تیار ہیں سب یہ تو سامنے جیتے بیٹھے ہیں سب جماعت پہ جانے والے یہ بنینیاں آگے ہیں ان میں ہی بھی چل جائیں گے ان میں بھی چل جائیں گے ان میں نہیں دنیاں کیا بہت حساب کی طرح بڑھ گیا مہینگی ہوگی ان ساری چیزیں وہی کی نہیں بھی سستی ہے تمہارے ہاں تپیر اب مہین کا بھی اتنی سستہ تُوڑی رہا بہت مہینگ ہو گیا چار مہینے جانا اس پڑھتا ہوں بنینیاں کو اس کے اببہ کو جلن تو نہیں جائیں گی چار مہینے اس کے اببہ کو جانا پڑتا چار مہینے تیار ہے سب الحمدل میرے دوستو مکا انسان کی فطری ضرورت اللہ نے جتنے بھی مخلوق بنائی ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ہم نے تم کو جوڑ جوڑ بنایا ہے جوڑ جوڑے سے بنائے ساری مخلوق میں جوڑے ہیں انسانوں کے اندر بھی جوڑا بنائے سے اور یہ نسل انسانے کو فرغ دینے کے لیے اللہ تعالی نے بنائے یہ فطری تقادے ہیں جیسے کھانا پینا سونا چلنا پھرنا یہ فطری تقادے ہیں تو نکابی فطری تقادہ ہیں لیکن ان فطری تقادوں کو اللہ کے حکم حضرت نبی کریم سعاصم کے طریقے پر کر لیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی زورت تو پوری ہوگی لیکن کیسی ہوگی شریعت کے عبادت بن کر ہوگی جیسے کھانا کھا رہے آپ کیا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا سے پیڑ گورتا لیکن آپ نے نیت کی کہ اے اللہ تیرا حکم ہے کھو اور پیو تو تیرے حکم کے وجہ سے کھا رہا ہوں اور کیوں کھا رہا ہوں تاکہ اس سے جو خون پیدا ہو اس سے جو طاقت پیدا ہو تیرے حکم کو میں پورا کروں اور تیرے دین کی محنت کروں اس کے لئے میں کھانا کھاروں بس یہ کھانا کھانا تو نفع میں رہ گیا پیڑ بھر گیا اس کا ڈھکارہ بھی آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو کھانے پر سواب دے لے گا کیا ملے گا اس کو کھانا بھی عبادت ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہمیں انسانوں کو جنات کے اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ایسی نکا بھی ہے ہے تو ضرورت کی چیز لیکن اس میں دو چیزیں عبادت بھی ہیں دوسرا یہ معاملہ بھی ہے معاملے کو بھی صحیح کرنا ہے اور عبادت سمجھ کر اپنی زندگی صحیح بنانی ہے معاملہ اس لیے ہے کہ زوجین کے درمیان کے اندر عقد ہو جو عقد کہتے ہیں معاملے کو عقد ہو رہا ہے معاملہ ہو رہا ہے لڑکی اس کا وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے موکلہ کو اتنے مہر کے ساتھ تمہارے نکامیں دیا بننیمیہ یہ کہتا ہے نوشہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے نکامیں اس کو قبول کیا یہ معاملہ کر رہے ہیں جیسے آپ دکان پر گئے اور دکان پر کہا یہ چیز ہے کتنے کی بابا بولے یہ ہے پانچ سو روپے کی لیا آپ نے بلے ٹھیک ہے یہ پانچ سو روپے دے لیا مانے چیز تو پانچ سو دیا وہ لیا اس ایسی مہر مقرر کر کے اب یہ تو نقد دیں دو یا ادھابر کو دونوں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے معجل کی بھی اجازت ہے موجل کی بھی اجازت ہے اپنے حضب حیثیت مہر کو مقرر کرو کس اعتباسی محمدہ ہے اور چونکہ دونوں کی زندگی ایک بن رہی ہے یہ دو بدن ہیں لیکن ایک روح ہو جاتے ہیں بعد دیس میں بھی بھی ان کی سمجھ ایک ان کی فکر ایک زندگی ایک کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نسل انسانی میں وجود میں آنے کے لئے جوڑ ہو رہا ہے اس سے نسل پیدا ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے کو رکھا اب نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا لدہ اگنا ہے کہ حضور کے بھی نکاح ہوئے سارے نبیوں کے نکاح ہوئے اور سارے صحابہ کے نکاح ہوئے جس نکاح کو سنت کے مطابق بنانا ہے تو نکاح میں دو ہی چیزیں اصل ہیں عجاب و قبول اور محر کا مقرر کرنا اس کے علاوہ لینا دینا سارا ہی سارا پھر دل کے بات آئے ہو دوسرا کشنی دل بھی کرتے رہتے ہیں نا پھر ادھر کے ادھر وہ دنیا کے احوال کو دیکھ کر اغیار کے رسومات کو دیکھ کر ہمارے دل بھی ویسی سخت ہو گئے اور ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل بنایا ہے نکاح آسان چیز ہے کوئی مشکل نہیں ہے حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئی ہے حضرت عائشہ کا نکاح ہوا چھ سال کی عمر تھی نکاح پڑھا دیا ہماروگا صدیق نے حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو سال کی عمر ہوئی حضور خود ہی آگے لینے کے واسطے حضرت عائشہ کھیل رہی تھی میدان کے اندر بخالی کی رویت ہے میں کھیل رہی تھی میری اممہ نے بولی اوہ آیشہ ہو میں دورتے بھاگتے ہی میرے کامل کا کیسے بلا رہتا ہوں انسار کی عورت آ گیا تھے لے جانے کے واسطے اے کتی اچھی شوکری ہے اممہ کیا قسمت لائی اس نے ہو میں جشید دربنے داخلے سب ایسی باتا کر رہا ہوں میں سے کیا ہو گیا کیوں باتا کر رہا ہے کوئی میرا مو دولا رہا کوئی میرے کو بال کھروچ رہا کہتے کہتے کر رہا انتالیب بھی کر رہا ہے میری اور جب مجھے سوار دیئے بھال خورے دیئے موہت دھوار دیئے کپڑ پینا دیئے کہ پھر حضور کو بلائے یا رسول اللہ تشریف لائیے میں لے کے جاؤ تمہاری میمی کو ذات میں حضور نے ہویا میرے لے کے چلے کتنا آسانی بھوتا اگر روانگی کا کھانا ہے نبی دہی کے کھانا ہے نگا ہاتھ دھولانا کچھ نہ کچھ ہے وہ تو راہے لے کے چلے ایسی حضور صاحب نے جارہ نکا ہوئی ایک نکا تو آسمان میں ہوا اللہ نے کر آیا پھر حضور صاحب کی نکا بہت آسان حضور صاحب کی بہت بے تکلف صحادی ہیں ان کی والد حضرت عبداللہ وہ حضر میں شہید ہو گئے حضور صاحب میں حضور صاحب میں نوجوان تھے ساتھ بہنیں تھیں ان کی چند کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا نکا کر لیا غضور محضور کے ساتھ میں شریک ہو گئے تو غضور میں شریک ہو تو ان کا خون دیرے دیرے چل رہا تھا حضرت جابر کا حضور نے کہا کہ جابر بہت پیشے رہ رہا ہے وہ چلنے رہا ہے میرا مہدگونا ستا رہا ہے تو جب تک تیز ہو گئے حضور سے بھی آگے نکل گیا مدینہ پہلے پہنچا مدینہ پہنچا اور مسجد میں گئے حضرت بلہ سے کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ جب پہنچ جائے حضور نے خرید لیا اس کو دو دیرم کے اندر کہ بلہ سے کہا اس کو دو دیرم دے دینا اور اونٹ اپنے قبض میں لے رہا ہے مدینہ جانے کے بعد لے رہا ہے یہ فوراں نماز پڑے دو رکت اور ایک ہے ہو میرے بھائی چکر مارے گھر کو جا رہا ہے حضور نے دیکھ لی میں کہا جاویر بھاگ رہا تو تو شادیہ بھی کر لیا کیا بلے ہو شادی کر جائیں گے بلے میں آئی 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 کیونکہ وہ آئیسا تھا کہ چکری اچھی تھی بڑی عمر کی تھی وہ میرے بہنا چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں نے بڑی عورت عمر سے شادی کر لیا تاکہ بچیوں کو تربیت کرے کھلایا پھلایا اچھے سے رکھے برابر ہی کریں جھنگ رہ گیا ہو اس نے ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ پر واپس کر دیا کہ موڑ پر لے کے جا چاہتے ہیں تو کتنا حسن نکاو بتا حضور نعراض نے کیوں رہے بہت ہی بڑا ہو گیا تو موشہ پہ کہ تونے تو ہن کو شادی میں ایتا قدر دیگانا ہے تو کوش نہیں اے عبدالبان میں آف بڑے مدلت یہ نکا کیے انہوں نے ہجرت کر کے گئے تھے چند دن بھی یہ نکا کر لیا حضور کو پتہ ہی نہیں کوش نکا ہوا کر گئے پھر دوسرے دن مجلس کے اندر آئے تو بنی میں تو بنی میچ رہتے کی نہیں ہو چاہے پہلا نکا ہو چاہے دسوں نکا ہو وہ تو بنی میچ ہے نو کپڑے اپڑے شندر شہاب اور زافران کی خوشبو لگے بھی حضور نے دیکھے آج تو عبدالرحمن کی رنگت ہی بدلی ہوئے بھلے عبدالرحمن بھلے جی حضور کیا نکا کر لی گے تم نے بھلے ہو اچھا اچھا کیسے کریں کہ انساری عورت سے کرنا میں نے اچھی تھی وہ میں نے کر لیا مہر کتنا رکھا کہ خجور کی گھنٹلی کے برابر سو نا اس کے مہر میں دوں گا میں تو اولین والا بھی شہتین ولی میں بھی کر لی جو کتنا آسان نکا ہے ہم نے مشکل بنا دی سب نیت کو انشاءاللہ اپنی اولادوں کے ان نکام بہت سادھے پن سے کریں اور جو نوجوان ہیں وہ اپنی سادھے پن سے نکا کریں اور جن کی نکا یہاں ہو جا رہے انہوں نے بھی بیدائی جی توفان سے نہیں کرنا یہ تو نکا تو یہاں ہشتر اللہ رفعہ انبادے پھر ہے شادی ہال کیا کر رہے ہیں شادی ہال میں ولیمہ شادی ہال ولیمہ میں تو لگے روپے دو ہزار ہال خریدی لگے دل لاکھ بیادہ کیا ہوا اس طرح تفزیل یہ منع ہے سب نیت کرو اشاردہ کہ ہم اپنے نکاہوں کو آسان کریں کریں گے سب کے سب اور میرے بھائیو دوستو یہ سارا تماشا اور زندگیوں کے اندر سادگی کا آنا اور یہ پاکدہ موحل کا بننا یہ دعوت کی محنت کا نتیجہ ہے اگر یہ سارا کا سارا مجمع اپنے آپ کو دعوت کی محنت کے لئے یکسو کر لے مستخلص بنا لے ایک دن سے کام کرے کام سارے ہوں گے آپ کے لیکن ایک کام اپنے دن سے کرنا تاجر وہ بہت کام کرتا لیکن اپنے دکان میں جتنا دھیان دیتا اتنے دوسرے معاملات کے اندر نہیں فرستا ہو وہ تا میری دکان بھالی 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 تمہارے کام تم کو بھارک کروں کتے پیسوں دس بیس لے میرے سے لیکن میں کو دکان تو چھوڑتا نگڑی میں کاشتکار بھالی اپنی کاشتکاری بھالی کسی دردوک بھالی دیکھنے گا آپ انہیدہ درکے لنپن میں رہتے نہیں رہے بھالی بھائی صبح اٹھے کھیت کے اندر شام میں آئے کھیت میں سے گھر کو آگا ہم سوڑا اپنے بچوں کے اندر خوش اس کے لئے کچھ نہیں تیسے دعوی پورا مجمع ماشاءاللہ اہل ایمان کا مجمع ہے جیالوں کا مجمع ہے حضور صحی اللہ علیہ وسلم کی پروانوں کو یہ مجمع ہے اللہ کی جیالوں کا مجمع ہے یہ سارا مجمع آج اپنے تینیت کر لے کہ موت تک ہم انشاءاللہ دعوت کی محنت کریں چار چار مہینے تو یہ تو چپ لگانے کے لئے ہے تاکہ مزاج بنے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اس کے لئے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے سال ہے باقی تو مقصدی زندگی ہمارا اوڑنا اور بچھونا اور خون کی روانگی بدن کے اندر جیسی ہمیشہ ہے اور ایک رفتار سے ہے ایسے ہم سب کو دعوت کی محنت کرنی ہیں جیسی خون کی رفتار کریں گے سب کے ساتھ اپنے مقام پر بھی جمنا ہے گشتوں میں رہنا ہے تعلیم میں رہنا ہے مشہوروں میں رہنا ہے گھر کی تعلیم میں بیٹھنا ہے گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنانا ہے ایمان آمال کے مذاکروں کا ماحول بنانا ہے اور اپنی ماں و بہنوں کی پیار و محبت سے شریعت پر چلنے کی تشکیل اور اللہ کے راہ میں اپنے ساتھ چلنے کو عمدہ کرو ہمیں میرے ساتھ چلنے ہو تین دن پھر ہم دس دن جائیں گے پھر چلنا جائیں گے پھر دو مہنے لیں جائیں گے وہ ہوں ہوں ہمیں بڑے خرچے کے ساتھ پہ جائیں گے امریکہ چل جائیں گے ہمیں ہارے باب مہت جائیں گے وہ کہیں پھلے کے چاہیں میرے باب ہمی کا ذن بن جائے گا بیوی کا ذن بن جائے گا جب گھر کے اندر مستورات کا خواتین کا دیندار ہو جائے گا انشاءاللہ کامل یقین اس بات کے پر امت مسلمہ کے بچیوں کی اور مو بہنوں کے جو بری خبریں ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گی وہ بری خبریں سننے کو نہیں ملے گی پھر تو یہ خبریں سننے کو ملے گی کہ ما شاءاللہ فنہ گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا واہا ہے وہ وہ بخاری بن گیا وہ حافظ قرآن بن گیا وہ عالم دین بن گیا پھر ان مواؤں کی گودیں وہ علمی درسگاہیں بن کر ہماری اولادیں اللہ کے ولی اور علماء اور دیندار پیداوں ہوئے اس لیے کہ کھیتی وہ ہے گھر کے محول میں تربیت کرنے والی ماہ بہنیں ہوتی ہے وہ محول بنے گا اس لیے پورا مجموع مقام محنت کرتے ہیں اپنے ہر سال چاچر مہنے لگانے کی نیت کر لو کریں گے سب دور سے بولنا یا ابھی تو انشاءاللہ بول رہے ہیں لیکن تم نے سچی بات با ایمانداری کے ہاتھ بولنا گلے بہات رکھ کر کہ نیکہ میں انشاءاللہ بولیتے کہ تم نے بولو نا اب دیکھو انشاءاللہ بولیتے کہ تم نے پکھی ہے کہ کچھی ہے ہم تو پکھی سمجھتے ہیں ہم بہتے ہیں کہ تم کچھ ہے ہم سے بہت پکھی ہے ہم سے بھی جیادہ پکھی ہے تم تو تو پکھی نیت کرو انشاءاللہ ہر سال چاچہ میں لگیں مگری کے باتے ہوگا بیان پھر تشکیل ہوگی لیکن تشکیل تو چھوڑتے نہیں تبلی والے کو چکٹ لو گننے کا پورا نکل گیا رس تب ہی اس کچھے کو بھی ڈالتا ہو اس کے لئے کیوں نکل دائیں دو تین قتل تبلی والے چھوڑتے ہو تو مردتے مردتے بھی تشکیل کر لیتے ہیں لیکن چار بہنگے چل اللہ میں کے پاس تو جائیں گے نہیں سب کے سام مگری کے باتے ہیں لیکن کون کون لیکھائیں گا مردتے ہیں کیا پیارا مجبا ہے مبارکا مانا بخورتا ہی خورتا ہی سام رہا کھائے سارا کھائے سارا مجلہ کی راستے میں ہیں کئی ایک کوئی کھائے اسہ دون کو اکتے ہیں بنہی دو آپorus کیا کھائے کیا کھائے ایک میری گھر کن جا خبا سام بچو گ subjects جب کھائے ماما جانگیں نہیں بیشتے ہیں بیشتے ہیں لیکن تم نے وہ سب چار سام چل جانے چلیں گے سم اچھو اندت اللہ قول فونس ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريك لا ونشہد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عرضه ورسوله صلى الله عليه وعنى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله حق تساءلون به والأرهایم والأرهایم اتقوا الله حق تساءلون قولا سبيلا نسنر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما فقد قول النبی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم النکاہ من سنتی وقال فمر رب من سنتی فلیس من او کما قال علیہ صلو و السلام صلو اللہ ورسوله ساللہ مدنہ اسی طریقے سے بیٹھا رہے ذکر کرتے ہوئی اسے وہاں اتخط لگی ہیں وہاں پر انشاءاللہ جب قبول ہوں گے اس کا دعا ہو ساللہ مدنہ خاموش رہے کوئی نہ کھڑے ہو نہ باتچیت کرے جی ملاتیو پہلا نوشاہ ہرشاد نوشاہ مدنہ ہرشاد آج 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 موسیقی 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 موسیقی